ہمارے ملک میں حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب الیکشنز ہونے والے ہوتے ہیں یا پھر ریناؤنس ہو جاتے ہیں تو دشمن اس یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے اوچھے ہتھکنڈوں کا استعمال کرے یا پھر وہ ایک دراندازی کی کوشش کرے اور اس کو ہمارے جوان جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے جواب دے کر پسپا بناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی لمحے بھی غافل نہیں ہیں تو ابھی جناب ایسے حالات پہ جب ہماری سیکیورٹی فورسز تحشتگردوں کے خلاف نابرد آزماں ہیں تو ہمارے جوان پاک سرزمین کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے سے گریز نہیں کر رہے وادیہ تیرہ میں ہی گزشتہ روز لیفٹینل کرنل سمیچ چار فوجی جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ایک ریپورٹ ہے وہ دیکھئے بلکہ ریپورٹ ابھی جو ہے وہ تیار نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ جی بہت سارے حالات آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جب الیکشن ہونے والے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں اسلامی نظریاتی کانسل کی جانب سے اہم پیشرف سامنے آئی ہے تمام مقاتب فکر کے علماء قرام نے متفقہ رائے دیتے ہوئے دہشتگردوں کو دین اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے ملک میں اتحاد رویداری اور ہم آہنگی کے لیے زابطہ اخلاق جاری کیا ہے جسے پیغام پاکستان کا نام دیا گیا ہے جس پر اٹھارہ سو علماء دین نے دستخط کیے ہیں زابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ حکومت فوج سیکیورٹی اداروں کے خلاف کاروائی کرنا اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے بلکل درست بات ہے یہ فعل بغاوت کے مترادف اور اسلامی احقام شریعت کے مطابق حرام ہے جی ہاں یہ تمام علماء قرام نے مسلح افراج کے مسلح افراج کے ساتھ کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی ہے اور اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے بلکل اور بسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے قبلہ ایاز چیئرمن اسلامی نظریاتی کانسل ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب کہیے گا مفتی صاحب کہ یہ جو ابھی ساری صورتحال ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا سپیشلی برین واش کیا جاتا ہے اور بقاعدہ برین برین کر کے انہیں خاص تعلیمات دی جاتی ہیں اور سمجھایا جاتا ہے تو چیئرمن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی کتنا ضروری تھا اس وقت کی کتنی اہم ضرورت تھی کہ اس طرح کی بات انہیں بتائی جائے کہ حرام ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی تمہید رکھی آپ نے پیغام پاکستان کے نام سے جو اعلامیہ ہے جو فتوہ ہے یہ دوہزار ستارہ میں علماء کرام کی تائید اور توسیق کے ساتھ اس کا اعلان کیا گیا اور اس میں بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ مسلح اقدام یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے اور کسی فرد یا جتے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلح اقدام کا اعلان کرے اور دوسری اہم بات کی خودکش حملے جو ہیں یہ شریعت اسلامیہ کے منافی ہے پاکستانی اداروں اور پاکستانی افواج پر حملے کرنا اور اس کو اسلامی شریعت کا تخاظہ قرار دینا یہ بات جو ہے اس میں بھی شریعت کی کوئی اجازت نہیں شریعت اس قسم کی اقدام کی کوئی اجازت نہیں دیتی اور یہ فتوہ جو ہے یہ ایک اجماعی فتوہ ہے جس میں ملک بر کے جتنے بھی نمائندہ مدارس کے بورڈز ہیں ان بورڈز کے قائدین کے ان پر دستحت ہیں اور اس کے بعد جیترین علماء نے اس کی تائید اور توسیق کی ہے اسلامی نظریات کی کونسل نے بھی دوہزار ستارہ میں اور پھر دوہزار اٹھارہ میں اپنے اجلاسوں میں اسی اعلامیہ پیغام پاکستان کی فتوے کی تائید اور توسیق کی اس وقت اب جو نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کچھ علاقوں میں اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک بار پھر یہ اعلامیہ اور یہ فتوہ جو ہے اس کو برسر عام لائے جائے اس کا اعلان کیا جائے کبلہ یاد صاحب یہ ایک سوال یہاں پر اسی میں ایڈ کر لیجئے گا آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اس کی وضاحت کر دی ہے میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں پتہ چل جائے ایک تو یہ پوائنٹ آئے گا کہ جی تمام مکتبہ فکر کے علماء حضرات اس میں شامل ہیں اسے بھی کلیر کر دیجئے گا اور دوسری ایک اور بات جو ہے وہ یہ بتا دیجئے گا کہ اس کے جو کی پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی ہے کیا کوئی ایسا تاثر ماں پر موجود تھا جو کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں جی یہ اسلام کی روح کے حساب سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے اگر افواج پاکستان یا سیکیورٹی اداروں کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو لیکن اب سب ایک پیش پر ہیں تمام علماء حضرات ایک ہی پیش پر آ گئے ہیں اور یہ فتاوہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس کی جو کی پوائنٹس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی ہے میں چاہوں گا کہ اسے بھی آپ تھوڑا کھل کے ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ ہر شخص تک بات ایزیلی پہنچ جائے جی اس خطے میں آپ دہشتگردی مسلح اقدامات اور اس قسم کے جو کام تھے ان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو اس کا نکتہ عروج آپ کو ملے گا آرمی پبلک سکول پشار پر حملہ کہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا قتل کیا گیا اسلام کے نام پر اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اور کلمہ شہادت پڑھ کر اور اس طریقے سے ایک بہت بڑی حیجان کی کفیت پیدا ہو گئی آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد پورے ملک کی قیادت نے سبل قیادت نے اور عسکری قیادت نے پشاور میں ایک متفقہ اجتماع کیا اور اس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان یعنی قومی عمل کا ایک منصوبہ بنا جس کے نتیجے میں پیغام پاکستان کو تشکیل دیا گیا اور اس پر تمام جید علماء کرام ہر مکتب فکر کے جتنے بھی مدارس کے بورڈز ہیں دینی مدارس کے ان کے نمائندہ علماء کرام کے دستخط آئے تو اس طریقے سے یہ جو فتوہ ہے اس کو یوں سمجھے کہ ایک اجماع کی حصیت حاصل ہے اور انیس سو ترپن کے بائیس نکات علماء کے پھر انیس سو تریہتر کا آئین اس کے بعد اگر کوئی متفقہ دستاویز ہے تو یہ پیغام پاکستان ہے جس میں مسلح اقدام کے بارے میں یہ فتوہ دیا گیا کہ یہ حق جو ہے یہ پری روگٹی جو ہے یہ منوپلی ہے صرف ریاست کی اور ریاست کے علاوہ کوئی پرائیویٹ فرد یا پرائیویٹ جتہ یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ کسی کے خلاف بشمولے ہمارے پاکستانی ادارے ان کے خلاف کوئی فوجی کوئی مسلح اقدام کرے تو اس تناظر میں آج کل کی بلکل آپ نے بجا فرمایا مجھے یہ بتائے گا کہ یہ فتوہ ٹھیک ہے یہ ابھی آ گیا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کرام نے اپنی ذمہ داری کا جو مظاہرہ کرتے ہوئے پوری طرح سے کوشش کی ہے کہ سمجھایا جائے کاؤنسلنگ کی جائے عوام کی اور انہیں بتایا جائے کیا ٹھیک ہے کہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات جو تواتر کے ساتھ ہوتے چلے آ رہے ہیں یہ کون سے اناثر جو کار فرمائے ہیں اور جس کے خلاف کام کر رہے ہیں یقینا پاکستان جو ہے یہ ایک جزیرہ تو نہیں ہے پاکستان کے آس پاس ممالک ہیں اور ہم ایک خطے کا حصہ ہیں تو خطے کے حالات یقینا پاکستان کے اوپر اثرانداز ہوتے ہیں اور چونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی سنٹرل آتھارٹی مرکزی آتھارٹی کا تصور نہیں ہے جس طرح بعض ممالک میں ہے کہ جہاں پہ پھر نظام جو ہے اس میں جو ہمارے جمہوری اقدار ہیں اس کے برعکس وہاں پہ ایک سنٹرل آتھارٹی ہوتی ہے ہمارے ہاں چونکہ جمہوری اقدار ہیں اور میڈیا آزاد ہے سوشل میڈیا بھی آزاد ہے تو اس طریقے سے مختلف دلائل جو ہیں یا مختلف لوگوں کے نظریات جو ہیں ان کے لیے عام آدمی جو ہے وہ ولنریبل ہے اور اس طریقے سے پھر کچھ لوگوں پر وہ افکار اور وہ خیالات بھی اثرانداز ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے اقدامات سامنے آتے ہیں لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء کرام جو ہمارے جید علماء کرام ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا جائے اور پیغام پاکستان کے نام سے یہ جو فتوہ دو ہزار ستارہ میں آیا ہے اس کی بردپور تشہیر جاری رکھی جائے قبلہ آیا صاحب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے جس کی بہت ضرورت ہے کہ علماء کرام جب ایک پیج پر موجود ہیں تو وہ اس پر بھی ضرور کام کریں کہ جہاں آپ نے ذکر کیا ہمارے پڑوسی ممالک کا کہ ہم جزیرے میں تو نہیں رہتے ہمارے پڑوسی ممالک ہیں تو وہاں کام ہو رہا ہے اور یہ جو مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے یہ جو برین واش کیا جا رہا ہے یہ وہاں سے تاثر آ رہا ہے یہاں اب جو مدارس جو کہ یہاں پر فتوہ دے رہے ہیں اس چیز کے خلاف وہاں پر بھی کچھ ایسے مدارس ہیں جہاں پر اس کی ٹریننگ دے کر کہ انہیں یہاں پر بھیجا جا رہا ہے تو کیا ایسی بھی کوئی بات ہوئی ہے ایسا بھی کوئی سلسلہ ہوا ہے کہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ایک کوئی کیمپین چلائی جائے اور تعلیمی ادبار سے یعنی بچپن سے ہی جو ہے وہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس میں تاریخی طور پر یہ ہے کہ پرانے دور میں یعنی جو روسی وہ ایک خطے میں روس کی آمد تھی انیس سو اسی کے بعد تو اس میں تو کچھ عسکری تنظیموں نے مدارس کے نام پر مراکز بنائے تھے لیکن اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سابقہ جو ہمارا قبائلی علاقہ تھا اس کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جن کے یقیناً روابط جو ہیں وہ آس پاس کے علاقوں کے ساتھ بھی ہوں گے اور وہاں سے وہ کچھ فکری غزا حاصل کرتے ہیں اور پھر جس طرح میں نے گزارش کی کہ چونکہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی برپور نگرانی نہیں ہو رہی تو اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں پر وہ اثرانداز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بن جاتے ہیں لیا ان کے سابقہ تربیت یافتہ لوگ کہ جو نیچے آ کر اور ہمارے باز علاقوں میں مثلاً گزرشتہ ہفتے میں کچھ واقعات ہوئے اور اس سے پہلے کچھ واقعات خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں ہوئے تو اس طرح کے اقدامات وہ کرتے ہیں سحیب بہت شکریہ آپ کا قبلہ آیاد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے سارے معاملے پر بہت اچھے سے رہنمائی کی اور ہمیں سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے یہ حرام ہیں اور دہشتگرد دین اسلام سے خارج ہیں بلکل جی اور پیغام پاکستان جو یہ فتوہ جاری ہوا ہے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمام علماء قرام جو وہ ایک ہی پیش پر ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا تاکہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں جو یہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں ان تک میسیج پہنچ جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے